سبق نمبر چودہ نون ساکن اور تنوین جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے اور تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتی ہے نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے ہیں نمبر ایک اظہار حلقی نمبر دو ادخام ادخام یرملون نمبر تین اقلاب نمبر چار اخفاء حقیقی یہ جو اسطلاحی نام ہیں ان کو اور ان کی تعریفات آپ شروع سے ہی ذہن نشین رکھئے تاکہ جب قرآن کریم پڑھا جائے گا اور وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقی کا کیا مانا ہے اور ادغام کسے کہتے ہیں وغیرہ آنے والے اسباق میں ان قواعد کو ایک ایک کر کے بتایا جائے گا تا دو زبرتن تا نون زبرتن تا دو زردن تا نون زردن تا دو پیشتون تا نون پیشتون تا نون پیشتون جیم دو زبردن جیم نون زبردن جیم دو زیردن جیم نون زیردن جیم دو پیشتون جیم نون پیشتون متاعن جیم نون زبردن عین عناب خلق قرطاف مرطاس حديث نور شيء عادا فمرت الرزق كراما بصيرا فمن كيدا مرفوعة سبق نمبر پندرہ اظہار حلقی اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھیں گے اور غنہ کے لیے نہیں ٹھہریں گے اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں جیسے ان اجریہ رسول امین حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ها عین حا غین خا خاہ امین ان اجریہ ينأونَ من احسنَ تنہر انہار من عمل انعمت فمن عفی من حیث من حرج ينحتون من غیر من غل من غفور من غفور فسينغضون من حوف لمن خشی من خلق من خشی من خشی من خشی عين آنية عذاب أليم ایلہا آخر قرن هم شیئن هالک فریقا هداء محکمات هن سلام عليكم قرآن عجبا خلق عظيم سمیع عليم قرضا حسنا على شیئن حتى شكور حليم اواب حفيظ قولا غیر عذاب غليظ اجر غیر عزیز غفور یومئذ خاشعة ضعافا خاف مختوم ختامه وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ سبق نمبر سولہ اخفا اخفا کہتے ہیں چھپانے کو نون ساکن یا تنمین کے بعد سین تا جیم زا خود دل کاف فا فا قاف ضاد طا ضا شین غال کل پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن کو بعد والے حرف میں اس طرح چھپائیں گے کہ نہ اظہار ہو نہ ادغام بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حالت غنہ کے ساتھ ہوگی یعنی نون کی آواز ظاہر نہیں ہوگی غنہ کہتے ہیں ایک علف کے برابر آواز کو ناک میں لے جانا اس بات کا خیال رکھیں کہ نون کے زبان نون کے مخرج سے جدہ رہے تاکہ نون کا اخفا درست ہو مثلا من قبلك ما انفجاجا من فرعون من طغا طغا قنت انجیتنا انجلنا انزلنا ينصر اندابا ان کنت ما ان فا احیا شيء قدیر منذر ينشئ من سأته منضود ینظرون منثور سمق نمبر سترہ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنے کا نام ادغام ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یا ارا میم لام وو نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو بعد والے حرف میں ملا کر بعد والے حرف کو مشدد پڑھیں گے ادغام کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے اور یہ دونوں حروف الگ الگ کلموں میں ہوتے ہیں ادغام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ادغام باگنہ ادغام ناپس نمبر دو ادغام بلا گنہ یا ادغام بے گنہ ادغام تام نمبر ایک ادغام باگنہ ادغام ناپس نون ساکن یا تنوین کے بعد یا وو میم نون یو من میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام باگنہ ہوگا یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا جیسے من یقول من یقول ان یؤمنوا لمن یخشا غیرًا یره یا موسی لقوم یا ذکرون من ورائهم من وال لہب وتب مالا وعدده من واق میکن 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 وما میکنہ 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 اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا میکنہ میکنہ اررآہ سمرت الرزق نوح الرب سبق نمبر اٹھا اقلاب قلب اقلاب کے معنی میں ہیں بدل دینا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مم بینی جس کلمے میں اقلاب ہوتا ہے وہاں نون یا تنوین پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے مم بعد من بین لذنبك قوما بورا أليم بما لینبغن زوج بهیج انبیاء جزاء بما عليم بذات من بخل رجع رجع بعید تنبت انبورک حکمت حکمت بالغت تنبون